اور یہاں کو خبردی تحریک انصاب کی وائس شیمن شاہ محمود قریشی کے کیس میں ریوانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پرسٹیکیوشن نے تیس روز کا ریوانڈ مانگا تھا شاہ محمود قریشی کو ہتکڑی لگا کر عدالت پہنچایا گیا بیوٹی مجسٹریٹ سے مقالمے میں شاہ محمود نے روداز سنا دی کہا مجھے قیر قانونی طور پر رکھا گیا رہائی کا روک کار جاری ہوتے ہی گرفتار کر گیا گیا جیل کی حدود میں پنجاب پولس نے گرفتار کیا پانچ بار میمبر پارلومنٹ رہ چکا ہوں ایسے جو جبال نے مجھے مکے اور لاتیں ماری گانیاں دیں انہوں نے مزید بتایا کہ رات کو تھنڈے کمرے میں رکھا گیا رات بھر سونے نہیں دیا گیا لائٹیں جلا کر بار بار جگایا گیا شور مچایا گیا ذہنی اور جسمانی طور پر تنگ کیا گیا پروسیکیوٹر نے کہا حاصل شدہ شواہد پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا شاہ محمود قریشی کی تقریر معمولی چیز نہیں تھی جج کو ریماند دینے کی وجوہات دینا ہوں گی اسی پر مزید بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے فہد بشیر نے ہمیں جوائن کیا ہے فہد بتائیے گا شاہ محمود قریشی کیس کی کیا پڈیٹ ہیں ان کے ریماند کی استعداد کی گئی ہے تیس روزہ ریماند بتایا جا رہا ہے مانگا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں بہت کل شاہ محمود قریشی کا جو کیس کا فیصلہ سخت محفوظ ہو چکا ہے شاہ محمود قریشی کی جانت سے جت سے ایک بار تھے مقالمہ بھی کیا گیا ان کی جانت سے یہ کہا گیا میں تقریر کا والا دیا گیا مکمل بات نہیں کرے میں نے کہا قانون ہاتھ میں نہیں لینا ویڈیو عدالت منگوالے کہاں پر پورامن عوام کا حق ہے پورامن تجاج الہیبگی میں جائیں گے تو بتا دوا شاہ محمود قریشی کا یہ مقالمہ ہو جبکہ پروسیکیوشن کے وقیل اکرام امین مناس کی جانت سے کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کا بیان نو میئکہ تھا ہمیں ستمبر میں پیمرہ اور دیگر اداروں سے ملی یہ ٹرائل کوٹ نہیں جس چاہت کا معاملہ نہیں آسکتا تفتیش کا مطلب برامدگی نہیں بلکہ مکمل تفتیش ہے اسی طرح شاہ محمود قریشی جو داد بتاتے ہیں کہ امرا دالت میں آبیدہ بھی ہو گئے ان کی جانت سے کہا گیا میں پاکستان کا عالمی صدح پر مقدمہ لڑا میں پاکستان اداروں کے عالمی دلے میں سپائی یہ دیتا رہا تھا اسی طرح جو شاہ محمود قریشی کے کیس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ میرے موکل کا یہ مقدمہ کا نام نہیں ہے اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کے وقلہ کی جانت سے جسمانی رمان کی بھی مخالفت کی ان کی جانت سے کہا گیا میرے موکل سے کچھ درامت تو نہیں کرنا تو نہیں ہے جو شاہ محمود قریشی نے ابھی بیان دیا اس دیان کو عدالت لکھنے کی پابند ہے جس مانی رمان کا مصد عذیت دینا نہیں ہے جو شاہ محمود قریشی کے وقیل علی بخاری ان کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے قوارین کا مکمل طور پر ادراک ہے میرے موکل کو آپ کے ہوتے ہاتھ گری نہیں لگائی جا سکتی میرے موکل کے اقلاف پروسیکیوشن کے اقلاف صرف ایک ٹویٹ ہے علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کی ٹویٹ عدالت میں پڑھ کر سنای شاہ محمود قریشی نے کہا چیئرمن پی ٹویٹ کے ساتھ نکلے یک جیسی کے لیے شاہ محمود قریشی کو چوبیس گھنٹے تک گیر کرنی سائر ویل میں رکھا گیا شاہ محمود قریشی کے مقدمے کو ڈسٹیار کیا جائے جج کے رمان دینے کے وجوات دینی ہوں گی جس کے بعد اس طرح جو کیس کا پیسلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا اجا فاد آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے دوسری جانب توشا خانہ ریفرنس کی بھی آج پھر سماعت ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی نے درخواست زمانت دائر کر رکھی ہے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی بھی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں ہیں پروسیکیوشن کے آج دلائل ہونے ہیں کیا بتائیں گے دیکھیں دیکھیں گے رولپنڈی اڈیالا جیل میں توشا خانہ سنوے میلین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد اڈیالا جیل میں ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں اس کیس کی سماعت کریں گے بانے پی ٹی آئی نے دونوں ریفرنس میں درخواست زمانت بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے بشرا بی بی نے دونوں ریفرنس میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں گزشتہ سماعت میں بھی ملزمان کو ریفرنس کے نکول پرام نہ کی جا سکی تھی آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے توشا کھانے اکشنوے میلین پانڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ فاد بشیر تفصیلات کا